بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ٹو آج ہم روٹیشنل موشن چپٹر نمبر فائف کا سٹارٹ کرنے والے ہیں اور سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم کچھ ترمینالوجیز ڈسکس کریں گے روٹیشنل موشن کے بارے میں آلیڈی ہم نے بہت سی ترمینالوجیز جو ہیں وہ لینئر یا ٹرانسلیشنل موشن کے بارے میں آلیڈی ڈسکس کی ہوئی ہے سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ٹری اور چپٹر نمبر فور میں جتنی بھی کونٹیٹیز ہم نے پڑی ہیں وہ ساری کونٹیٹیز اور وہ ساری ترمینالوجیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹرانسلیشنل موشن کے بارے میں تھی جس طرح ہم نے سٹوڈنٹس ڈسٹنس کی بات کی ہے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی ہے ہم نے ویلاسٹی کی بات کی ہے ایکسلریشن کی بات کی ہے فورس کی بات ہم نے کی ہے ہم نے مومنٹم کی بات کی ہے ہم نے کائنیٹک انرجی پوٹینشن انرجی کے بات کی ہے ہم نے نیوٹن ایکویشنز جو ہیں وہ ڈیرائیف کیے ہیں ہم نے نیوٹن لاز جو ہیں ان کے میتیمیٹکل فارمز ڈیرائیف کیے ہیں یہ جتنا بھی پورا پروسیسنگ ہم نے کیا ہے سٹوڈنٹس یہ ٹرانسلیشنل موشن کے ڈومین میں تھا اور یہ ساری کی ساری کونٹیٹیز جو ہیں یہ ٹرانسلیشنل موشن کے کونٹیٹیز تھیں اس چپٹر نمبر فائف میں سٹوڈنٹس ہم روٹیشنل موشن کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم روٹیشنل موشن کی کچھ کونٹیٹیز ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان روٹیشنل موشن کی کونٹیٹیز کو لینئر موشن یا ٹرانسلیشنل موشن کی کونٹیٹیز کے ساتھ کمپیر کر کے جو ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم ایک کولم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں جس میں ایک سائٹ پہ ہم بات کریں گے ٹرانسلیشنل ٹرمز کے بارے میں اور دوسرے سائٹ پہ ہم بات کریں گے دیر روٹیشنل اینالاگس پر دیر روٹیشنل اینالاگس پر اینالاگس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہو اس کا متبادل ہو مطلب وہی کام جو ہے یہ کرے لیکن روٹیشنل اینالاگس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کوئی کونٹیٹی لینئر موشن میں کرتا ہے وہی کام وہ کونٹیٹی جو ہے وہ روٹیشنل موشن میں کرے گی تو ہم اس کو روٹیشنل اینالاگس کہتے ہیں یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو کولمز میں ہم جو آئیٹمز ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے لینئر اور روٹیشنل اینالاگس ہیں ان کا کام سیم ہے مطلب لینئر کا کام جو ہے وہ ٹرانسلیشنل موشن میں وہی کام ہوتا ہے اور روٹیشنل موشن میں اسی کونٹیٹی کا بھی وہی کام ہوتا ہے تو ون بائی ون ان کونٹیٹیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو لینئر موشن میں ہم نے بات کی تھی لینئر ڈسپلیسمنٹ کی جس کو سٹوڈنٹس ہم نے دی سے شو کیا تھا اور یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور اس کا جو روٹیشنل انالاغ ہے اسے ہم کہیں گے اینگولر ڈسپلیسمنٹ اور سٹوڈنٹس اس کو ہم شو کریں گے ٹیٹا سے اور یہ ٹیٹا آپ کے ساتھ وہی پلین اینگل ہے جو آپ نے چپٹر نمبر ون میں پڑا ہوا ہے اس ٹیٹا کو ڈیفائن کریں گے بعد میں فیلحال تو ہم صرف ٹرمنالوجیز ڈسکس کر رہے ہیں اچھا سیکنڈ نمبر پہ سٹوڈنٹس ہم نے بات کی تھی لینئر ویلاسٹی کی ٹرانسلیشنل موشن میں جس کو ہم نے وی کا نام دیا تھا اس کا جو روٹیشنل انالاغ ہے اسے ہم انگولر ویلاسٹی کہتے ہیں یا اسے آپ روٹیشنل ویلاسٹی کہہ سکتے ہو اور سٹوڈنٹس اس کو آپ نے اومیگا سے شو کرنا ہے یہ جو و جیسا سیمبل ہے اس کو ہم کہتے ہیں اومیگا ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اچھا سٹوڈنٹس تیسرے نمبر پہ ہم نے ٹرانسلیشنل میں بات کی تھی ٹرانسلیشنل ایکسلیریشن یا پھر لینئر ایکسلیریشن جس کو ہم نے اے سے ریپریزنٹ کیا تھا اس کا جو روٹیشنل انالاغ ہے اسے ہم انگولر ایکسلیریشن یا پھر آپ اسے روٹیشنل ایکسلیریشن کہہ سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے ایلفا سے یہ جو سائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلفا ایلفا ٹھیک ہے اسی طرح سٹوڈنٹس پھر جو ہے اگر ہم بات کریں لینئر موشن میں اگر ہم بات کریں لیٹس سپوز فورس کی بات کریں تو فورس کا جو روٹیشنل انالاغ ہے سٹوڈنٹس وہ آپ کے ساتھ ہے ٹارک ٹھیک ہے فورس کا روٹیشنل انالاغ آپ کے ساتھ ٹارک ہے اسی طرح سٹوڈنٹس اگر ہم لینئر موشن میں جنرلی ہم بات کرتے ہیں ماس کی اور ماس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایم سے اور سٹوڈنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نیوٹن سیکنڈ لا ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے رول آف ماس ڈسکس کیا تھا رول آف ماس اور رول آف ماس میں ہم نے کہا تھا کہ what is the role of ماس ماس is the property ماس is the property by which a body a body resists the change in state لیکن کونسا state linear state translational state ماس ایک ایسی property ہے جس سے body کیا کرتی ہے جس سے body resistance شو کرتی ہے کس کو resistance شو کرتی ہے change in state کو resistance شو کرتی ہے اور students اسی property کو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس کو inertia کا نام بھی دیا تھا یہ تو linear کی بات ہوگئی rotational ماس جو ہے اس کا روٹیشنل analogue ہے اس کو ہم کہتے ہیں rotational ماس روٹیشنل ماس اسے کہا جاتا ہے یا آپ اسے angular ماس کہہ سکتے ہیں angular ماس اور اس rotational ماس اور angular ماس کو students ہم ہم آئی سے شو کریں اور یہ آئی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں moment of inertia moment of inertia ٹھیک ہے this is called moment of inertia اچھا اس آئی کا جو فارمولا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے m r square جو ہم بعد میں پھر derive کریں گے فیلحال یہا میں نے فارمولا mention کر لیا یا angular mass یہ depend کرتا ہے یہ صرف mass پر depend نہیں کرتا یہ mass پر depend نہیں کرتا بلکہ mass کے ساتھ radius پر بھی depend کرتا ہے سٹوڈنٹس تو یہ بات ایک فرق ہے linear mass میں اور rotational mass میں کہ linear mass وہ تو صرف mass پر depend کرتا ہے لیکن rotational mass جو ہمارے ساتھ ہے وہ mass کے ساتھ radius پر بھی depend کرتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ وہ mass کے ساتھ mass distribution پر بھی depend کرتا ہے اس radius کو ہم کبھی کبار پر mass distribution بھی کہتے ہیں کیونکہ radius ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا mass کہاں کہاں پر لوکیٹ ہوا ہے کیا mass center کے قریب لوکیٹ ہوا ہے یا mass center سے دور لوکیٹ ہوا ہے تو اس radius کا بہتر نام یہاں پہ کیا ہے وہ ہے mass distribution ٹھیک ہے تو جو rotational mass ہوتا ہے جو moment of inertia ہوتی ہے وہ صرف mass پر depend نہیں کرتی بلکہ وہ mass کی distribution پر بھی depend کرتی ہے بارحال students آگے بڑھتے ہیں let's suppose ہم نے linear motion میں kinetic energy کا formula پڑھاتا kinetic energy is equal to half m v square تو students لیکن یہ جو kinetic energy تھی یہ translational kinetic energy تھی اس کی جو rotational analog kinetic energy کہیں گے اور اس کا formula آپ کے ساتھ ہو گا half m analog omega i ہے اور v کا جو analog ہے وہ omega ہے تو یہ آپ کے ساتھ formula ہو جائے گا kinetic energy rotational is equal to half i omega square اسی طرح students اگر آپ newton first equation کو دیکھیں vf is equal to vi plus 80 ہم اس کے rotational analog کے formula کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ omega f is equal to omega i plus alpha t اسی طرح جو ہمارے ساتھ second equation ہے وہ ہمارے ساتھ ہے s is equal to v i t plus half a t square یہ equation یہاں پر بھی ہے اس کے rotational analog میں theta is equal to omega i t plus half alpha t square اچھا اسی طرح جو ہے third equation 2 as is equal to vf square minus vi square یہ equation یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں rotational analog کے form میں کہ 2 alpha theta is equal to omega f square minus omega i square تو students let's suppose آپ جو ہے newton first law کو لکھتے ہیں کہ if f is equal to zero this implies that a is also equal to zero یہی newton first law students آپ rotational motion میں بھی لکھ سکتے ہیں newton first law translational motion میں force کے بارے میں ہے اور newton first law rotational motion میں torque کے بارے میں ہے sorry newton تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ if torque is equal to zero this implies that alpha is equal to zero ٹھیک ہے وہی newton first law آپ rotational کے لئے بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح students جس طرح newton second law میں لکھتے ہیں کہ f is equal to m a اسی طرح آپ یہاں پر بھی newton second law لکھ سکتے ہیں f کی جگہ torque آجائے گا m کی جگہ i آجائے گا اور a کی جگہ آپ کے ساتھ alpha آجائے گا جس طرح students ہم نے کہا تھا کہ force جو ہے اور acceleration یہ ہمیشہ ایک direction میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ torque اور alpha کی direction ہمیشہ same ہوگی torque اور alpha کی direction ہمیشہ سیم ہوگی جس طرح ہم نے newton second law میں کہا تھا کہ every force produces acceleration in its own direction وئی ہم rotational motion میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ every torque produces angular acceleration in its own direction students جس طرح ہم linear momentum کا فارمولا لکھتے ہیں p is equal to m v وئی فارمولا اس کا rotational analog angular momentum کو ہم l سے ظاہر کرتے ہیں p کی جگہ تو l لکھ دیں گے m کی جگہ i لکھ دیں گے v کی جگہ students ہم omega لکھ لیں گے l is equal to i omega آپ کے ساتھ ایک فارمولا آ جائے گا مطلب students اس terminologies کو discuss کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ rotational motion کی کسی بھی terms کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے پہلے آپ نے اس linear motion میں یا translational motion میں اس term کو یا اس quantity کو سمجھ نا ہے مطلب میرے کہنے کا یہ ہے students کہ اگر آپ جو ہے وہ theta کو سمجھ نا چاہتے ہیں تو theta سے پہلے آپ کو displacement سمجھ نا ہے اگر آپ کو displacement completely طور پہ سمجھ آ چکی ہے تو theta کو سمجھ نے میں آپ کو کوئی confusion نہیں ہوگی اسی طرح اگر آپ نے omega کو سمجھ نا ہے تو آپ نے سب سے پہلے omega کا جو translational analog ہے جس کو ہم linear velocity کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نا ہوگا اور اگر students آپ نے linear velocity کو سمجھ ہوا ہے تو angular velocity سمجھ نا آپ کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی students اگر آپ نے moment of inertia کو سمجھ نا ہے تو moment of inertia کو سمجھ نے سے پہلے آپ نے اس اگر آپ ماس کو سمجھ جاتے ہیں تو students moment of inertia سمجھ نا آپ کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو اس chapter کو سیکھ نے کا اور اس chapter کو سمجھ نے کا اور اس chapter کو visualize کرنے کا students آپ کے ساتھ the easiest method جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس chapter کو جو ہے اس previous chapter کے ساتھ comparison میں پڑے آپ اس chapter کی جو بھی quantity سمجھ نا چاہتے ہیں اس کو ہم previous chapter کے ساتھ جو اس میں جو اسی quantity کا translational analog ہے اسی quantity کے translational analog کے ساتھ ہم وہ chapter جو ہے وہ topic سمجھیں گے تو students یہ start میں کچھ terminology تھی جو ہم نے discuss کی اور ابھی آتے ہیں plane angle کی طرف اور one by one جو ہے ہم نے یہ ساری quantities جو rotational کی ساری quantities تھی یہ ہم نے one by one explain کرنی ہے translational کی quantities تو already اس پچھلے دو chapters میں ہم نے ڈیٹیل میں discuss کی ہے لیکن ان quantities کو سمجھ نے کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ میں translational quantities کو بھی ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ان concepts کو reinforce کرنا ہوگا اس comparison میں پڑھنے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو rotational quantities اور rotational terminologies آسانی سے سمجھ آ جائیں گی اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پچھلے chapter کی ساتھ قوانٹیٹیز کو روٹیشنل قوانٹیٹیز کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں اور ان میں سے سب سے پہلی قوانٹیٹی سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے the angular displacement جس طرح ہم نے linear displacement کی بات کی تھی تو یہاں پہ ہم سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کریں گے کہ what is angular displacement angular displacement اچھا تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور پھر اس angular displacement کو explain کریں اس کا ڈیگرام بھی بنا لیں لیکن سب سے پہلے ہم angular displacement کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کی what is angular displacement so angular displacement is the central angle the central angle made by a body which is moving in in a circle it is the central angle made by a body which is moving in the circle central angle کسے کہتے ہیں central angle اس angle کو کہتے ہیں جو center کے ساتھ بنتا ہے جو circle کے center کے ساتھ angle بنتا ہے اس کو ہم central angle کہتے اور ساتھ میں moving by a body in a circle between two points between two points students ہم نے linear displacement define کی تھی کہ it is the shortest directed distance between two points اور ہم angular displacement کو اس طرح define کر رہے ہیں کہ it is the central angle made by the body moving in a circle between two points ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی between two points تھا یہاں پہ بھی between two points ہیں لیکن وہاں between two points آپ جو ہے meters میں distance find کر رہے تھے یہاں students آپ angle find کریں گے اور angle find کرنے کے لیے جو آپ کا unit ہے جو آپ کا SI unit ہے وہ radian ہے جو already chapter 1 میں representation ہے representation students اس کی ہے theta ٹھیک ہے ہم theta جو ہے لیکن اس کی representation کے لیے اس کے symbol کے لیے ہم theta جو ہے اس سے represent کریں گے اچھا اس کا SI unit ہے وہ ہے radian ٹھیک ہے لیکن radian کے علاوہ اس کے جو اور units ہیں وہ degrees ہیں اور revolutions ہیں اور ہم نے already جو ہے first chapter میں اس کی conversion کے لیے formula پڑھا تھا کہ one revolution is equal to 360 degrees is equal to 2 pi radians تو اس conversion کے formula سے آپ جو ہے اس کو convert کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ایک ڈائیگرام کے ترور سمجھتے ہیں کہ angular displacement ہم کیسے find کریں گے consider کریں کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک body ہے جو initially point a پہ ہے ٹھیک ہے اور اس وقت اس body کا جو terminal ray ہے وہ یہ ہے یہ اس body کا radius اسے سے کہ دیں ٹھیک ہے اچھا یہ body motion میں ہے ٹھیک ہے یہ body کیا کر رہی ہے یہ body move کر رہی ہے اور یہ کس میں move کر رہی ہے سرکل میں move کر رہی ہے تو تھوڑی دیر بعد یہ body جو ہے جب یہ move کرے گی تو یہ a point سے آپ کے ساتھ b سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کیا کہلاتا ہے وہی central angle جو بنتا ہے اس اسی angle کو ہم angular displacement کا نام دیتے ہیں اسی angle کو ہم نے angular displacement کا نام دینا ہے تو سٹوڈنٹس اس میں یہ جو فاصلہ ہے یہ جو فاصلہ ہے جو آپ یہ length جو ہے a سے لے کر b تک جو آپ میجر کروگے میٹرز میں یہ جو length ہے آپ کے ساتھ جو اس circumference کا کچھ حصہ ہے جسے ہم کبھی کبھار arc بھی کہتے ہیں یہ جو arc کی length ہے جس کو آپ میٹرز میں میجر کروگے یہ length جو ہے اس کو آپ linear یا translational displacement بھی کہہ سکتے ہو اس length کو لیکن اس angle کو آپ کہوگے اس angle کو students آپ کہوگے the angular displacement ٹھیک ہے یہ diagram کے طرح ہم نے توڑی سی explanation دے دی کہ آپ کے ساتھ angular displacement جو ہے وہ کیا چیز ہے students یہاں پر ایک اور important point discuss کر لیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ angular displacement اور ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ change in angular displacement یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے angular displacement اور ایک ہے change in angular displacement سٹوڈنٹ ان دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر آج کا lecture ہم یہاں پہ wind up کریں گے let's suppose آپ کے ساتھ ایک body ہے جو circle میں rotate کر رہی ہے سٹوڈنٹ اس کی initial position آپ کے ساتھ a ہے اور اس کی final position آپ کے ساتھ b ہے اور یہ a جو ہے consider کریں کہ یہ a ہمارا reference ہے تو یہاں پر جو angle بنا ہے students a سے لے کر b تک جو angle بنا ہے اس angle کو آپ کیا نام دوگے اس angle کو آپ نام دوگے angular displacement اس کو آپ کیا کہوگے angular displacement ٹھیک ہے لیکن ایک دوسرا diagram consider کریں students آپ کے ساتھ ایک body ہے جو circle میں move کر رہی ہے اور وہ initially point a پہ تھی توڑی دیر بعد وہ چلی گئی point b پہ اور توڑی دیر بعد students وہ چلی گئی point c پہ اور a ہمارا reference ہے اور ہم نے students یہ angle find کرنا ہے یہ angle ٹھیک ہے تو اس angle کو find کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے a سے لے b تک angular displacement find کرو اس کو let's suppose آپ theta 1 کہہ دو پھر a سے لے c تک angular displacement find کرو اسے آپ theta 2 کہہ دو اور پھر students جب یہ angular displacement آپ find کرو گے تو آپ کو change کا formula لگانا ہوگا یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا theta 2 سے theta 1 جو ہے وہ minus کرنا ہوگا تو اس case میں بھی آپ نے angle ہی find کیا ہے لیکن اس angle کو آپ کہو گے change in angular displacement اور اس case میں بھی آپ نے angle ہی find کیا ہے لیکن اس angle کو students آپ کہو گے angular displacement تو یہ دو چھوٹی سی بات تھی جو ہم نے discuss کر لی ہم angular displacement کے لیے بھی angle find کریں گے central angle find کریں گے اور ہم change in angular displacement کے لیے بھی central angle find کریں گے کل کے لیکچر میں اسی angular displacement کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے آج کے لیکچر کو اسی جگہ پہ احتیطام کرتے ہیں آج کے لیکچر کا اپنا بہت خیال رکھ گے گا thank you students